میرا نام راج پال سنگھ ہے اور میں ڈائریکٹر سپورٹس فکی ہوں راج پال سر آپ فکی کی طرف سے یوہاں کے لیے کھیل معاملے دیکھتے ہیں اور فیلحال جو کھیل کی جو استطیق بنی ہوئی ہے بڑا ہی دیس میں رسا کسی کا رازنیتی کو اور کھیل معاملوں کو لے کر رسا کسی کا کھیل چل رہا ہے اس سے کیا کچھ پرواہ پڑھنے والا کھیلوں دیکھیں یہ بڑا دربھاگ ہے کہ یہ سارے کی ساری رسا کسی اور یہ رازنیتی کرن جو سپورٹس کا اور کھیلوں کا ہو گیا ہے پر میرے لیے یوہاں کے لیے سندیش میرا یہی ہے کہ اس رازنیتی کے چکر ویو میں نہ جائیں اور اپنا دھیان اپنے کھیل کے اوپر دیں کیونکہ کھیل کے اندر کھیل ایسی ہے کہ ایک الگ بھاونہ سے اور ایک الگ اوبجیکٹیو سے کھیل جاتا ہے اور اگر جو اس اوبجیکٹیو کے ساتھ کھیلیں گے تو اس کے بہت فائدے ہیں میں یہ جرور اس موقع پر بتانا چاہوں گا کہ کھیل چاہے کوئی بھی رازنیتی چل رہی ہو کچھ بھی چل رہا ہو کھیل گروہ کر رہا ہے انڈیا کے اندر جیسے ہمارے دوسرے سیکٹر ہیں ٹیلیکوم ہے ایگریکلچر ہے ہسپیٹیلٹی ہے ایجوکیشن ہے یہ اسی طرح سپورٹس بھی بہت تیجی سے گروہ کر رہا ہے آپ دیکھئے کس طرح کی سارے کے سارے آج ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح کس اسپورٹس میں ہم لیگ سسٹم شروع کر دیں کرکٹ نے یہ ہمیں راستہ دکھایا آج فوٹبال کے اندر ہے ہاکی شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے بیڈمنٹن شروع کر رہا ہے ریسلنگ اور کستی میں اب آ رہی ہے ایسے ہی الگ الگ اسپورٹس کے اندر یہ ایک ہوڑ سی لگی ہے کہ کون سب سے پہلے اپنا لیگ شروع کر دیں اور یہ جو ہمارے جو بینیفیٹ ہیں اسپورٹس کے اس کو کس طرح ایچیو اور جلدی سے جلدی لے لیں اس کے قارن نا کھلی ان فیڈریشن اور ان لوگوں اور ان گروپ کا فائدہ ہوگا اس سے اسپورٹس ایک ساتھ جو بڑھ رہا ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا کل ملا کے جو ابھی لیگ سٹارٹ ہوئی ہیں پہلے آئی پیل لیگ ہوا اس کے بعد ایچائیل ہو رہا ہے چودہ جنرلی کو اس کا آگاہ جوڑنے جا رہا ہے تو کیا ہوکی کے اگر بات کی جائے ہوکی کا ایک اپنا پارمپرے کے اتیاس رہا ہے ہمارے پاسٹ میں جو ہوکی تھی کیا یہ لیگ کا کچھ فائدہ مل پائے گا دیکھیں لیگ کا ہم پولیٹیکس اور راجنیتی کو الگ سے چھوڑ دیں لیگ کا فائدہ بالکل ہوگا کیونکہ جب لیگ کی ہم بات کرتے ہیں تو لیگ کی بات ہے کہ ہم پروفیشنلیزم کی بات کر رہے ہیں ہم ایک مارکٹنگ پلین کے ساتھ بات کر رہے ہیں جب مارکٹنگ پلین اور وہ ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک طرح کی یوجنائے بنتی ہیں کہ کس طرح اس کو مارکٹ کرا جائے گا کس طرح اس کا پربھاو لوگوں میں بڑھایا جائے گا کس طرح اس کو دکھایا جائے گا کس طرح اس کے قانون اور جو اس کے رول اور ریگولیشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرا جائے جسے لوگ اسے اچھی طرح پسند کر سکیں دیکھ سکیں یہ کر سکیں اور جب ان چیزوں کے ساتھ ہوگا اور میڈیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ سارا کا سارا یہ فائدہ ہمارے یوانوں کے لیے ہے ہمارے دیشواسیوں کے لیے ہے اور سب سے زیادہ یہ کھیل کے لیے فائدہ ہے اور یہ اٹریکٹ کرے گا یہ دیکھیں اس میں لیگ میں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ لیگ ہم کر رہے ہیں کہ راشتر لیول کی نیشنل لیول کی لیگ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب راشتر لیگ میں ہماری پانچ یا چھے یا دس یا پندہ ٹیمز ہوتی ہیں میکسیمم یہ جب لیگ سسٹم ہے یہ کھالی اس چیز پر ریسٹرکٹ نہیں رہے گا اس کے علاوہ نیشنل لیول پر لیگ آئے گی پھر اس کے بعد میں اسٹیٹ لیول پر لیگ آئے گی ہو سکتا ہے ڈسٹک لیول پر ہوں لیگ آپ دیکھیں گے کالیج لیول پر لگ لیگ کی بات کرنے شروع کر دی ہیں اسکول لیول پر لگ لیگ کی بات کرنے شروع کر دی ہیں اسٹیٹ اور سٹی لیول پر لگ بات کرنے شروع کر دی ہیں تو لیگ کے بہت سارے پہلو ہیں جو کی ایک راشتر لیگ اس کو ڈائریکشن دے گا اس چیز کو بڑھاوا دے گا وہ موٹیویٹ کرے گا لوگوں کو کہ لیگ کرو دیفینیٹلی جب لیگ آتا ہے لیگ کا مطلب کیا ہے پروفیشنلیزم لیگ کا مطلب کیا ہے پیسہ لیگ کا مطلب کیا ہے ریک shookنیشن تو یہ سارے کی ساری چیز اس کے پہلو اور اس کے الگ الگ ڈائمینشنز ہے لیگ کے یہ سارے کی سارے چیز ویسے نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اپنے کھیل میں ماہر نہیں ہوگے جب تک کہ آپ کوچنگ اور پروفیشنلیزم اور اس چیزوں کو لے کر نہیں آئے گے تو یہ سارے کی صحیح چیز مدد کرتی ہیں کھیل کو بڑھانے کے لیے اور جب ہی لیگ اوپر آئے گی جب ہی انٹریسٹنگ ہوگی اور اس کا فائدہ دیفنیٹلی انٹرنیشنل اور ہمارا ڈیفرنٹ لیول پر پہنچنے کے لیے بہت فائدہ کرے گا کھیل پرتباؤں کو تو اُبھارنے میں مدد ملے گی ہی لیگ سے لیکن ابھی کچھ لیگ سسٹم میں ایک تھوڑا سا مایوسی ہاتھ لگی تھی سردارہ کو جیسے کافی ابھی ہکی لیگ میں اس کی جو اوکشن میں سردارہ کو ملپ فسٹ میں لے لیا گیا راج پل سر ابھی ہکی انڈیا لیگ ابھی اوکشن ختم ہوئی ہے ہکی انڈیا لیگ کے لیے اور اس میں دیکھنے کو آیا کہ جو ٹوپ خلاڑی تھے تھوڑی سے مایوس دکھے کہ ان کی بولی کم لگی یا اوکشن میں ان کو کوئی خریدنے والی ہی ٹیم نہیں آپ کو پہنچا جنہی آپ آئی تھی تو تھوڑے مایوس دکھے تو اس مایوسی سے اوبرنے کے لیے انہیں کس طرح کا نیتک اور مورل سپورٹ چاہیے گا نہیں میں یہ کہوں گا دیکھیں جب ٹاپ پلیئر ہوتا ہے یہ لیگ گیم الگ ہوتا ہے اور جو اچ ایکچول کھل وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس چیز کو لیگ کو اور مارکٹ کو دونوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جائے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دینا چاہوں گا پچھلے بار جب اولمپک کے اندر ہمارے ریسلنگ میں اور باکسنگ میں دو برانز میڈل آئے تھے تو ایک برانز میڈل شوشیل نے لیا تھا دوسرا بجندر نے لیا تھا اولمپک کے اندر کیا ہوا شوشیل اپنے اس میں کھل میں رہا لیکن بجندر اپنے آپ مارکٹنگ لیول پر اور کس لیول پر وہاں پر اتنا وہ پہنچ گیا تو یہ کھلی ایک ریکنیشن اور ایک اس کی بات ہوتی ہے تو اس میں مایوس نہ ہو آپ اپنی محنت کریں اور یہ سارا کا سارا ایک ڈیفرینٹ ریکنیشن اور وہ یہ ایک بڑا شورٹ ٹم پیریڈ کا گیم ہوتا ہے اور میں نہیں سوچتا کہ ہمارے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو منٹلی کچھ برک ہوگا کیونکہ یہ منٹلی بہت سٹرونگ ہے یہ ایک تھوڑے دن کا وہ ہے سارا کا سارا نہیں تو یہ سارے کے سارے اپنے محنت کرنی چاہیے ان کو کنسٹیر کرنا چاہیے اور لیک تو ہے ہی ہے لیکن دوسرے راستے لیول کے دوسرے جو کھیل ہے وہ بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور ایکوالی ایمپورٹنٹ ہیں فکی کے اندر جیسے دوسرے سارے کے سارے سیکٹرز ہیں اسی طرح فکی کے اندر ہم نے یہ شروع کیا ہے اور میں ڈائریکٹر اسپورٹس ہوں فکی کے اندر اور فکی نے اسی لیے اسپورٹس کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فکی اسپورٹس کو بھی اسی انگل میں دیکھیں جس طرح ہم ٹیلیکوم اور ایگری کلچر اور فائننس اور دوسرے آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں اسی کر کے ہم نے فکی میں یہ سیکٹر شروع کیا ہے تینکیو تینکیو